پر رونے کتے بھی رکھے ہوتے ہیں جن سے ودیبہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ اپنا بھاگنے کا پلان کینسل کر کر وائی پر بیٹھ جاتی ہے اور بہت زیادہ رونے لگتی ہے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے کمرے میں بھی کیمرے موجود ہیں جب مرزا اسے کمرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ سب کچھ نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ودیبہ کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں اپنی درستی یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ شاید اس کے کمرے میں ایک بھی کیمرہ نہیں لگا ہوا وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے جب مرزا اس کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اٹھ کر اس کے کمرے میں سلا جاتا ہے اور جا کر دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے وہ دروازہ نہیں کھولتی تو وہ سے کہتا ہے کہ دیکھو دروازہ کھولو نہیں تو میں ہر طرح سے اندر آ سکتا ہوں تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم میرے گھر پر موجود ہو اس لئے شرافت سے کہہ رہا ہوں کہ دروازہ کھولو ودیبہ ڈرتی اور جا کر دروازہ کھول دیتی ہے تو مرزا اسے کہتا ہے کہ تم نے دروازہ بند کیوں کیا تھا وہ جب غصت سے اسے بولتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آیا ہو میرے کمرے میں چلے جاؤ یہاں سے مجھے کسی سے بات نہیں کرنی ہے اور اگر تم لوگوں کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو مجھے یہاں سے نکال دو مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے چھوڑ دو مجھے میرے شعور کے پاس جانا ہے وہ بہت زیادہ رونے لگتی ہے مرزا اسے کہتا ہے کہ جس لڑکی کو میں ایک دفعہ یہاں پڑ لیا ہوں پھر اس کی لاش ہی واپس آتی ہے اور اگر اب تم یہاں پر آ چکی ہو تو اب تمہاری لاش ہی یہاں سے واپس جائے گی اور تم جتنی خوبصورت ہو تمہیں تو میں مارنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ تمہاری خوبصورتی نے مجھے اتنا دیوانہ کر دیا ہے کہ میں تمہارے بغیرہ بھی نہیں سکتا اس لئے یہ بات بھول جاؤ کہ اب میں تمہیں کبھی بھی آزاد کروں گا ودیبہ کہتی ہے کہ دیکھو میں شادش داؤں ہوں میرا شوہر میرا انتظار کر رہا ہے مجھے یہاں سے جانے دو تو مرزا اسے کہتا ہے کہ تمہارا شوہر ہو یا جو بھی ہو مجھے اب اس بات کی پرواہ نہیں ہے میرا جس لڑکی پر ایک دفعہ دل آ جاتا ہے میں پھر اس کو ساری زندگی نہیں چھوڑتا اور اب تم مرزا کے قبضے میں ہو اس لئے مرزا تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا ودیبہ اس کے بعدے سن کر رونے لگتی ہے اس کے پیروں میں گھر کر معافی مانگ کی ہے لیکن مرزا پر ان سب باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا وہ اپنے نوکروں سے کہتا ہے کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ جا کر باہر سے دروازہ بند کر دو ودیبہ بہت جارا گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے یہاں سے کوئی نہیں جائے گا اور دروازہ کیوں بند کروا رہے ہیں تو مرزا اسے کہتا ہے کہ میری مرضی ہے میں جو مرضی کروں میں پیسے دے کر تمہیں یہاں پر لے کر آیا مفت میں نہیں لے کر آیا کہ یہاں تمہاری مرضیاں چلیں گی ودیبہ اسے کہتی ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم مجھے خریدو تم مجھے خود خرید کر لے کر یہاں پر آئے ہو مجھے تو وہ لوگ بھی کھائی سے اٹھا کر لے کر آئے تھے میں جان بوجھ کر ان کی گھر نہیں گئی تھی مجھے چھوڑ دو بس کہ ایک دفعہ میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی مجھے تم لوگ بلکل بھی پسند نہیں ہو مرزا اسے کہتا ہے کہ تمہیں میں پسند ہوں یا نہ ہوں لیکن مجھے تم بہت زیادہ پسند ہو اور مجھے امید ہے کہ میں بھی تمہیں جلد ہی پسند آ جاؤں گا اگر میں تمہیں پسند نہ آیا تو تم اپنا ہشت دیکھ لینا تمہیں جیسے میں کہتا ہوں تمہیں ویسے ہی یہاں پر رہنا پڑے گا یہاں پر تمہاری مرضی نہیں بلکہ میری مرضی جلے گی مدیبہ بہت زیادہ پرحشان آتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر وہ یہاں سے کیسے نکلے وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب وہ باہر گرانڈ والی سائٹ پر جاتی ہے تو اسے وہاں ہر طرف کیمرے کی کیمرے نظر آتے ہیں اور جب وہ اپنی کرگی سے باہر دیکھتی ہے وہاں پر اسے بہت سارے گارڈ نظر آتے ہیں اور وہاں پر رونے کتے بھی رکھے ہوتے ہیں جن سے ودیبہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ اپنا بھاگنے کا پلانڈ کینسل کر کر وائی پر بیٹھ جاتی ہے اور بہت زیادہ رونے لگتی ہے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے کمرے میں بھی کیمرے موجود ہیں جب مرزا اسے کمرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ سب کچھ نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ودیبہ کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں ودیبہ کو اس بات کا نہیں بتا ہوتا کہ اس کے کمرے میں بھی کیمرے موجود ہیں وہ اپنی ذرا سے یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ شاید اس کے کمرے میں ایک بھی کیمرہ نہیں لگا ہوا وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے جب مرزا اس کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اٹھ کر اس کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور جا کر دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے وہ دروازہ نہیں کھولتی تو وہ اسے کہتا ہے کہ دیکھو دروازہ کھولو نہیں تو میں ہر طرح سے اندر آ سکتا ہوں تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم میرے گھر پر موجود ہو اس لئے شرافت سے کہہ رہا ہوں کہ دروازہ کھولو وہ دیبہ ڈرتی اور جا کر دروازہ کھول دیتی ہے تو مرزا اسے کہتا ہے کہ تم نے دروازہ بند کیوں کیا تھا وہ جب غصت سے اسے بولتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آیا ہو میرے کمرے میں چلے جاؤں یہاں سے مجھے کسی سے بات نہیں کرنی ہے اور اگر تم لوگوں کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو مجھے یہاں سے نکال دو مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے چھوڑ دوں مجھے میرے شوہر کے پاس جانا ہے وہ بہت زیادہ رونے لگتی ہے مرزا اسے کہتا ہے کہ جس لڑکی کو میں ایک دفعہ یہاں پر لیا ہوں پھر اس کی لاش ہی واپس جاتی ہے اور اگر اب تم یہاں پر آ چکی ہو تو اب تمہاری لاش ہی یہاں سے واپس جائے گی اور تم جتنی خوبصورت ہو تمہیں تو میں مارنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ تمہاری خوبصورتی نے مجھے اتنا دیوانہ کر دیا ہے کہ میں تمہارے بغیر رہ بھی نہیں سکتا اس لئے یہ بات بھول جاؤ کہ اب میں تمہیں کبھی بھی آزاد کروں گا ودیبہ کہتی ہے کہ دیکھو میں شادش داؤں ہوں میرا شوہر میرا انتظار کر رہا ہے مجھے یہاں سے جانے دو تو مرزا اسے کہتا ہے کہ تمہارا شوہر ہو یا جو بھی ہو مجھے اب اس بات کی پرواہ نہیں ہے میرا جس لڑکی پر ایک دفعہ دل آ جاتا ہے میں پھر اس کو ساری زندگی نہیں چھوڑتا اور اب تم مرزا کے قبضے میں ہو اس لئے مرزا تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا ودیبہ اس کے باتے سن کر رونے لگتی ہے اس کے پیروں میں گھر کر مافی مانگ کی ہے لیکن مرزا پر ان سب باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا وہ اپنے نوکروں سے کہتا ہے کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ جا کر باہر سے دروازہ بند کر دو ودیبہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے یہاں سے کوئی نہیں جائے گا اور دروازہ کیوں بند کروا رہے ہیں تو مرزا اسے کہتا ہے کہ میری مرضی ہے میں جو مرضی کروں میں پیسے دے کر تمہیں یہاں پر لے کر آیا مفت میں نہیں لے کر آیا کہ یہاں تمہاری مرضیاں چلیں گی ودیبہ اسے کہتی ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم مجھے خریدو تم مجھے خود خرید کر لے کر یہاں پر آئے ہو مجھے تو وہ لوگ بھی کھائی سے اٹھا کر لے کر آئے تھے میں جان بوجھ کر ان کے گھر نہیں گئی تھی مجھے چھوڑ دو بس کہ ایک دفعہ میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی مجھے تم لوگ بلکل بھی پسند نہیں ہو مرزا اسے کہتا ہے کہ تمہیں میں پسند ہوں یا نہ ہوں لیکن مجھے تم بہت زیادہ پسند ہو اور مجھے امید ہے کہ میں بھی تمہیں جلدی پسند آ جاؤں گا اگر میں تمہیں پسند نہ آیا تو تم اپنا ہشت دیکھ لینا تمہیں جیسے میں کہتا ہوں تمہیں ویسے ہی یہاں پر رہنا پڑے گا یہاں پر تمہاری مرضی نہیں بلکہ میری مرضی جلے گی مدیبہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر وہ یہاں سے کیسے نکلے وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب وہ باہر گرانڈ والی سائٹ پر جاتی ہے تو اسے وہاں ہر طرف کیمرے کی کیمرے نظر آتے ہیں اور جب وہ اپنی کیڑکی سے باہر دیکھتی ہے وہاں پر اسے بہت سارے گارڈ نظر آتے ہیں اور وہاں پر رونے کتے بھی رکھے ہوتے ہیں جن سے ودیبہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ اپنا بھاگنے کا پلانڈ کینسل کر کر وہاں پر بیٹھ جاتی ہے اور بہت زیادہ رونے لگتی ہے اس بات کا انعزہ نہیں ہوتا کہ اس کے کیمرے میں بھی کیمرے موجود ہیں جب مرزا اسے کیمرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ودیبہ کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں ودیبہ کوئی اس بات کا نہیں بتا ہوتا کہ اس کے کیمرے میں بھی کیمرے موجود ہیں وہ اپنی جو Daar سے یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ شاید اس کے کمرے میں ایک بھی کیمرہ نہیں لگا ہوا وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے جب مرزا اس کو روطا ہوا دیکھتا تو اڈھ کر اس کے کمرے میں سلا جاتا ہے اور جا کہ دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے وہ دروازہ نہیں کھولتی تو وہ اسے کہتا ہے کہ دیکھو دروازہ کھولو نہیں تو میں ہر طرح سے اندر آسکتا ہوں تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم میرے گھر پر موجود ہو اس لئے شرافت سے کہہ رہا ہوں کہ دروازہ کھولو وہ دیباں ڈرتی اور جا کر دروازہ کھول دیتی ہے تو مرزا اسے کہتا ہے کہ تم نے دروازہ بند کیوں کیا تھا وہ جب غصت سے اسے بولتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو میرے کمرے میں چلے جاؤں یہاں سے مجھے کسی سے بات نہیں کرنی ہے اور اگر تم لوگوں اتنا ہی مسئلہ مجھے یہاں سے نکال دو مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے چھوڑ دو مجھے میرے شہر کے پاس جانا ہے وہ بہت زیادہ رونے لگتی ہے مرزا اسے کہتا ہے کہ جس لڑکی کو میں ایک دفعہ یہاں پر لیا ہوں پھر اس کی لاشی واپس آتی ہے اور اگر اب تم یہاں پر آ چکی ہو تو تمہاری لاشی یہاں سے واپس جائے گی اور تم جتنی خوبصورت ہو تمہیں تو میں مارنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ تمہاری خوبصورتی نے مجھے اتنا دیوانہ کر دیا ہے کہ میں تمہارے بغیر رہ بھی نہیں سکتا اس لئے یہ بات بھول جاؤ کہ اب میں تمہیں کبھی بھی آزاد کروں گا ودیبہ کہتی ہے کہ دیکھو میں شادش داؤں ہوں میرا شہر میرا انتظار کر رہا ہے مجھے یہاں سے جانے دو تو مرزا اسے کہتا ہے کہ تمہارا شہر ہو یا جو بھی ہو مجھے اب اس بات کی پرواہ نہیں ہے میرا جس لڑکی پر ایک دفعہ دل آ جاتا ہے میں پھر اس کو ساری زندگی نہیں چھوڑتا اور اب تم مرزا کی قبضے میں ہو اس لئے مرزا تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا ودیبہ اس کی باتیں سن کر رونے لگتی ہے اس کے پیروں میں گھر کر مافی مانگ کی ہے لیکن مرزا پر ان سب باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا وہ اپنے نوکروں سے کہتا ہے کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ جا کر باہر سے دروازہ من کر دو ودیبہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے یہاں سے کوئی نہیں جائے گا اور دروازہ کیوں بند کروا رہے ہیں اب تو مرزا اسے کہتا ہے کہ میری مرضی ہے میں جو مرضی کروں میں پیسے دے کر تمہیں یہاں پر لے کر آیا مفت میں نہیں لے کر آیا کہ یہاں تمہاری مرضیاں چلیں گی ودیبہ اسے کہتی ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم مجھے خریدو تم مجھے خود خرید کر لے کر یہاں پر آئے ہو مجھے تو وہ لوگ بھی کہیں سے اٹھا کر لے کر آئے تھے میں جان بوجھ کر ان کی گھر نہیں گئی تھی مجھے چھوڑ تو بس کہ ایک دفعہ میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی مجھے تم لوگ بلکل بھی پسند نہیں ہوں مرزا اسے کہتا ہے کہ تمہیں میں پسند ہوں یا نہ ہوں لیکن مجھے تم بہت زیادہ پسند ہو اور مجھے امید ہے کہ میں بھی تمہیں جلدی پسند آ جاؤں گا اگر میں تمہیں پسند نہ آیا تو تم اپنا ہشت دیکھ لینا تمہیں جیسے میں کہتا ہوں تمہیں ویسے ہی یہاں پر رہنا پڑے گا یہاں پر تمہاری مرضی نہیں بلکہ میری مرضی جلے گی مدیبہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ آخر وہ یہاں سے کیسے نکلے وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب وہ باہر گرانڈ والی سائٹ پر جاتی ہے تو اسے وہاں ہر طرف کیمرے کی کیمرے نظر آتے ہیں اور جب وہ اپنی کرگی سے باہر دیکھتی ہے وہاں پر اسے بہت سارے گارڈ نظر آتے ہیں اور وہاں پر رونے کتے بھی رکھے ہوتے ہیں جن سے ویدیبہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ اپنا بھاگنے کا پلانڈ کینسل کر کر وہی پر بیٹھ جاتی ہے اور بہت زیادہ رونے لگتی ہے اس بات کا انعظہ نہیں ہوتا کہ اس کے کمرے میں بھی کیمرے موجود ہیں جب مرزا اسے کمرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ویدیبہ کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں ویدیبہ کو اس بات کا نہیں بتا ہوتا کہ اس کی کمرے میں بھی کیمرے موجود ہیں وہ اپنی درستی یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ شاید اس کے کمرے میں ایک بھی کیمرہ نہیں لگا ہوا وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے جب مرزا اس کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اٹھ کر اس کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور جا کر دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے وہ دروازہ نہیں کھولتی تو وہ اسے کہتا ہے کہ دیکھو دروازہ کھولو نہیں تو میں ہر طرح سے اندر آ سکتا ہوں تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم میرے گھر پر موجود ہو اس لئے شرافت سے کہہ رہا ہوں کہ دروازہ کھولو ودیبہ ڈرتی اور جا کر دروازہ کھول دیتی ہے تو مرزا اسے کہتا ہے کہ تم نے دروازہ بند کیوں کیا تھا وہ جب غصے سے اسے بولتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو میرے کمرے میں چلے جاؤں یہاں سے مجھے کسی سے بات نہیں کرنی ہے اور اگر تم لوگوں کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو مجھے یہاں سے نکال دو مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے چھوڑ دو مجھے میرے شعور کے پاس جانا ہے وہ بہت زیادہ رونے لگتی ہے مرزا اسے کہتا ہے کہ جس لڑکی کو میں ایک دفعہ یہاں پر لے آؤں پھر اس کی لاشی واپس آتی ہے اور اگر اب تم یہاں پر آ چکی ہو تو اب تمہاری لاشی یہاں سے واپس آئے گی اور تم جتنی خوبصورت ہو تمہیں تو میں مارنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ تمہاری خوبصورتی نے مجھے اتنا دیوانہ کر دیا ہے کہ میں تمہارے بغیرہ بھی نہیں سکتا اس لئے یہ بات بھول جاؤ کہ اب میں تمہیں کبھی بھی آزاد کروں گا مدیبہ کہتی ہے کہ دیکھو میں شادی شداؤں ہوں میرا شوہر میرا انتظار کر رہا ہے مجھے یہاں سے جانے دو تو مرزا اسے کہتا ہے کہ تمہارا شوہر ہو یا جو بھی ہو مجھے اب اس بات کی پرواہ نہیں ہے میرا جس لڑکی پر ایک دفعہ دل آ جاتا ہے میں پھر اس کو ساری زندگی نہیں چھوڑتا اور اب تم مرزا کے قبضے میں ہو اس لئے مرزا تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا مدیبہ اس کے بعد سن کر رونے لگتی ہے اس کے پیروں میں گھر کر معافی مانگ کی ہے لیکن مرزا پر ان سب باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا وہ اپنے نوکروں سے کہتا ہے کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ اور جا کر باہر سے دروازہ بند کر دو مدیبہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے یہاں سے کوئی نہیں جائے گا اور دروازہ کیوں بند کروا رہے ہیں آپ تو مرزا اسے کہتا ہے کہ میری مرضی ہے میں جو مرضی کروں میں پیسے دے کر تمہیں یہاں پر لے کر آئے مفت میں نہیں لے کر آئے کہ یہاں تمہاری مرضیاں چلیں گی مدیبہ اسے کہتی ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم مجھے خرید ہو تم مجھے خرید کر لے کر یہاں پر آئے مجھے تو وہ لوگ بھی کہیں سے اٹھا کر لے کر آئے تھے میں جان بوجھ کر ان کے گھر نہیں گئی تھی مجھے چھوڑ تو بس کہ ایک دفعہ میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی مجھے تم لوگ بلکل بھی پسند نہیں ہو مرزا اسے کہتا ہے کہ تمہیں میں پسند ہوں یا نہ ہوں لیکن مجھے تم بہت زیادہ پسند ہو اور مجھے امید ہے کہ میں بھی تمہیں جلد ہی پسند آجاؤں گا اگر میں تمہیں پسند نہ آیا تو تم اپنا ہشت دیکھ لینا تمہیں جیسے میں کہتا ہوں تمہیں ویسے ہی یہاں پر رہنا پڑے گا یہاں پر تمہاری مرضی نہیں بلکہ میری مرضی جلے گی مدیبہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ آخر وہ یہاں سے کیسے نکلے وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب وہ باہر گرانڈ والی سائٹ پر جاتی ہے تو اسے وہاں ہر طرف کیمرے کی کیمرے نظر آتے ہیں اور جب وہ اپنی کیڑکی سے باہر دیکھتی ہے وہاں پر اسے بہت سارے گارڈ نظر آتے ہیں اور وہاں پر رونے کتے بھی رکھے ہوتے ہیں جن سے ویسے ویسے بہت زیادہ در جاتی ہے اور وہ اپنا بھاگنے کا پلانڈ کینسل کر کر وہاں پر بیٹھ جاتی ہے اور بہت زیادہ رونے لگتی ہے اس بات کا انعظہ نہیں ہوتا کہ اس کے کمرے میں بھی کیمرے موجود ہیں جب مرزا اسے کیمرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ سب کچھ نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ودیبہ کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں ودیبہ کوئی اس بات کا نہیں بتا ہوتا کہ اس کی کمرے میں بھی کیمرے موجود ہیں وہ اپنی درستی یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ شاید اس کے کمرے میں ایک بھی کیمرہ نہیں لگا ہوا وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے جب مرزا اس کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اٹھ کر اس کے کمرے میں سلائے جاتا ہے اور جا کر دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے وہ دروازہ نہیں کھولتی تو وہ اسے کہتا ہے کہ دیکھو دروازہ کھولو نہیں تو میں ہر طرح سے اندر آ سکتا ہوں تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم میرے گھر پر موجود ہو اس لئے شرافت سے کہہ رہا ہوں کہ دروازہ کھولو ودیبہ ڈرتی اور جا کر دروازہ کھول دیتی ہے تو مرزا اسے کہتا ہے کہ تم نے دروازہ بند کیوں کیا تھا وہ جب غصے سے اسے بولتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آیا ہو میرے کمرے میں چلے جاؤں یہاں سے مجھے کسی سے بات نہیں کرنی ہے اور اگر تم لوگوں کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو مجھے یہاں سے نکال دو مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے چھوڑ دو مجھے میرے شعور کے پاس جانا ہے وہ بہت زیادہ رونے لگتی ہے مرزا اسے کہتا ہے کہ جس لڑکی کو میں ایک دفعہ یہاں پر لے آؤں پھر اس کی لاش ہی واپس آتی ہے اور اگر اب تم یہاں پر آ چکی ہو تو تمہاری لاش ہی یہاں سے واپس جائے گی اور تم جتنی خوبصورت ہو تمہیں تو میں مارنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ تمہاری خوبصورتی نے مجھے اتنا دیوانہ کر دیا ہے کہ میں تمہارے بغیرہ بھی نہیں سکتا اس لئے یہ بات بھول جاؤ کہ اب میں تمہیں کبھی بھی آزاد کروں گا ودیبہ کہتی ہے کہ دیکھو میں شادی شد آؤں میرا شوہر میرا انتظار کر رہا ہے مجھے یہاں سے جانے دو تو مرزا اسے کہتا ہے کہ تمہارا شوہر ہو یا جو بھی ہو مجھے اب اس بات کی پرواہ نہیں ہے میرا جس لڑکی پر ایک دفعہ دل آ جاتا ہے میں پھر اس کو ساری زندگی نہیں چھوڑتا اور اب تم مرزا کے قبضے میں ہو اس لئے مرزا تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا ودیبہ اس کے بعد سن کر رونے لگتی ہے اس کے پیروں میں گھر کر معافی مانگ کی ہے لیکن مرزا پر ان سب باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا وہ اپنے نوکروں سے کہتا ہے کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ اور جا کر باہر سے دروازہ بند کر دو ودیبہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے یہاں سے کوئی نہیں جائے گا اور دروازہ کیوں بند کروا رہے ہیں تو مرزا اسے کہتا ہے کہ میری مرضی ہے میں جو مرضی کروں میں پیسے دے کر تمہیں یہاں پر لے کر آیا مفت میں نہیں لے کر آیا کہ یہاں تمہاری مرضیاں چلیں گی ودیبہ اسے کہتی ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم مجھے خریدو تم مجھے خود خرید کر لے کر یہاں پر آئے ہو مجھے تو وہ لوگ بھی کہیں سے اٹھا کر لے کر آئے تھے میں جان بوجھ کر ان کی گھر نہیں گئی تھی مجھے چھوڑ دو بس کہ ایک دفعہ میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی مجھے تم لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہو مرزا اسے کہتا ہے کہ تمہیں میں پسند ہوں یا نہ ہوں لیکن مجھے تم بہت زیادہ پسند ہو اور مجھے امید ہے کہ میں بھی تمہیں جلد ہی پسند آ جاؤں گا اگر میں تمہیں پسند نہ آیا تو تم اپنا ہشت دیکھ لینا تمہیں جیسے میں کہتا ہوں تمہیں ویسے ہی یہاں پر رہنا پڑے گا یہاں پر تمہاری مرضی نہیں بلکہ میری مرضی جلے گی مدیبہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر وہ یہاں سے کیسے نکلے وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب وہ باہر گرانڈ والی سائٹ پر جاتی ہے تو اسے وہاں ہر طرف کیمرے کی کیمرے نظر آتے ہیں اور جب وہ اپنی کیڑکی سے باہر دیکھتی ہے وہاں پر اسے بہت سارے گار نظر آتے ہیں اور وہاں پر رونے کتے بھی رکھے ہوتے ہیں جن سے ویسے ویسے بہت زیادہ در جاتی ہے اور وہ اپنا بھاگنے کا پلان کینسل کر کر وہاں پر بیٹھ جاتی ہے اور بہت زیادہ رونے لگتی ہے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے کمرے میں بھی کیمرے موجود ہیں جب مرزا اسے کمرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ سب کچھ نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ودیبہ کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں ودیبہ کو اس بات کا نہیں بتا ہوتا کہ اس کے کمرے میں بھی کیمرے موجود ہیں وہ اپنی ذرہ سے یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ شاید اس کے کمرے میں ایک بھی کیمرہ نہیں لگا ہوا وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے جب مرزا اس کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اٹھ کر اس کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور جا کر دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے وہ دروازہ نہیں کھولتی تو وہ اسے کہتا ہے کہ دیکھو دروازہ کھولو نہیں تو میں ہر طرح سے اندر آ سکتا ہوں تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم میرے گھر پر موجود ہو اس لئے شرافت سے کہہ رہا ہوں کہ دروازہ کھولو ودیبہ ڈرتی اٹھتی اور جا کر دروازہ کھول دیتی ہے تو مرزا اسے کہتا ہے کہ تم نے دروازہ بند کیوں کیا تھا وہ جب غصت سے اسے بولتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آیا ہو میرے کمرے میں چلے جاؤں یہاں سے مجھے کسی سے بات نہیں کرنی ہے اور اگر تم لوگوں کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو مجھے یہاں سے نکال دو مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے چھوڑ دو مجھے میرے شور کے پاس جانا ہے وہ بہت زیادہ رونے لگتی ہے مرزا اسے کہتا ہے کہ جس لڑکی کو میں ایک دفعہ یہاں پر لے آؤں پھر اس کی لاش ہی واپس جاتی ہے اور اگر اب تم یہاں پر آ چکی ہو تب تمہاری لاش ہی یہاں سے واپس جائے گی اور تم جتنی خوبصورت ہو تمہیں تو میں مارنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ تمہاری خوبصورتی نے مجھے اتنا دیوانہ کر دیا ہے کہ میں تمہارے بغیر رہ بھی نہیں سکتا اس لئے یہ بات بھول جاؤ کہ اب میں تمہیں کبھی بھی آزاد کروں گا مدیبہ کہتی ہے کہ دیکھو میں شادش داؤں ہوں میرا شوہر میرا انتظار کر رہا ہے مجھے یہاں سے جانے دو تو مرزا اسے کہتا ہے کہ تمہارا شوہر ہو یا جو بھی ہو مجھے اب اس بات کی پرواہ نہیں ہے میرا جس لڑکی پر ایک دفعہ دل آ جاتا ہے میں پھر اس کو ساری زندگی نہیں چھوڑتا اور اب تم مرزا کے قبضے میں ہو اس لئے مرزا تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا مدیبہ اس کے بعدے سن کر رونے لگتی ہے اس کے پیروں میں گھر کر معافی مانگ کی ہے لیکن مرزا پر ان سب باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا وہ اپنے نوکروں سے کہتا ہے کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ جا کر باہر سے دروازہ بند کر دو مدیبہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے یہاں سے کوئی نہیں جائے گا اور دروازہ کیوں بند کروا رہے ہیں تو مرزا اسے کہتا ہے کہ میری مرضی ہے میں جو مرضی کروں میں پیسے دے کر تمہیں یہاں پر لے کر آیا مفت میں نہیں لے کر آیا کہ یہاں تمہاری مرضیاں چلیں گی مدیبہ اسے کہتا ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم مجھے خریدو تم مجھے خود خرید کر لے کر یہاں پر آئے ہو مجھے تو وہ لوگ بھی کھنی سے اٹھا کر لے کر آئے تھے میں جان بوجھ کر ان کے گھر نہیں گئی تھی مجھے چھوڑ تو بس کہ ایک دفعہ میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی مجھے تم لوگ بلکل بھی پسند نہیں ہو مرزا اسے کہتا ہے کہ تمہیں میں پسند ہوں یا نہ ہوں لیکن مجھے تم بہت زیادہ پسند ہو اور مجھے امید ہے کہ میں بھی تمہیں جلد ہی پسند آ جاؤں گا اگر میں تمہیں پسند نہ آیا تو تم اپنا ہشت دیکھ لینا تمہیں جیسے میں کہتا ہوں تمہیں ویسے ہی یہاں پر رہنا پڑے گا یہاں پر تمہاری مرضی نہیں بلکہ میری مرضی جلے گی مدیبہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر وہ یہاں سے کیسے نکلے وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب وہ باہر گرانڈ والی سائٹ پر جاتی ہے تو اسے وہاں ہر طرف کیمرے کی کیمرے نظر آتے ہیں اور جب وہ اپنی کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے وہاں پر اسے بہت سارے گاڑ نظر آتے ہیں اور وہاں پر رونے کتے بھی رکھے ہوتے ہیں جن سے مدیبہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ اپنا بھاگنے کا پلان کینسل کر کر وہیں پر بیٹھ جاتی ہے اور بہت زیادہ رونے لگتی ہے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے کمرے میں بھی کیمرے موجود ہیں جب مرزا اسے کمرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ سب کچھ نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ودیبہ کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں ودیبہ کو اس بات کا نہیں بتا ہوتا کہ اس کے کمرے میں بھی کیمرے موجود ہیں وہ اپنی درستی یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ شاید اس کے کمرے میں ایک بھی کیمرہ نہیں لگا ہوا وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے جب مرزا اس کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اٹھ کر اس کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور جا کر دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے وہ دروازہ نہیں کھولتی تو وہ اسے کہتا ہے کہ دیکھو دروازہ کھولو نہیں تو میں ہر طرح سے اندر آ سکتا ہوں تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم میرے گھر پر موجود ہو اس لئے شرافت سے کہہ رہا ہوں کہ دروازہ کھولو وہ دیبہ ڈرتی اٹھتی اور جا کر دروازہ کھول دیتی ہے تو مرزا اسے کہتا ہے کہ تم نے دروازہ بند کیوں کیا تھا وہ جب غصت سے اسے بولتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آیا ہو میرے کمرے میں چلے جاؤں یہاں سے مجھے کسی سے بات نہیں کرنی ہے اور اگر تم لوگوں کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو مجھے یہاں سے نکال دو مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے چھوڑ دو مجھے میرے شہر کے پاس جانا ہے وہ بہت زیادہ رونے لگتی ہے مرزا اسے کہتا ہے کہ جس لڑکی کو میں ایک دفعہ یہاں پڑھ لیا ہوں پھر اس کی لاش ہی واپس جاتی ہے اور اگر اب تم یہاں پر آ چکی ہو تو اب تمہاری لاش ہی یہاں سے واپس جائے گی اور تم جتنی خوبصورت ہو تمہیں تو میں مارنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ تمہاری خوبصورتی نے مجھے اتنا دیوانہ کر دیا ہے کہ میں تمہارے بغیر رہ بھی نہیں سکتا اس لئے یہ بات بھول جاؤ کہ اب میں تمہیں کبھی بھی آزاد کروں گا ودیبہ کہتی ہے کہ دیکھو میں شادی شداؤں ہوں میرا شوہر میرا انتظار کر رہا ہے مجھے یہاں سے جانے دو تو مرزا اسے کہتا ہے کہ تمہارا شوہر ہو یا جو بھی ہو مجھے اب اس بات کی پرواہ نہیں ہے میرا جس لڑکی پر ایک دفعہ دل آ جاتا ہے میں پھر اس کو ساری زندگی نہیں چھوڑتا اور اب تم مرزا کی قبضے میں ہو اس لئے مرزا تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا ودیبہ اس کے بعد سن کر رونے لگتی ہے اس کے پیروں میں گھر کر مافی مانگ کی ہے لیکن مرزا پر ان سب باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا وہ اپنے نوکروں سے کہتا ہے کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ اور جا کر باہر سے دروازہ بند کر دو ودیبہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے یہاں سے کوئی نہیں جائے گا اور دروازہ کیوں بند کروا رہے ہیں تو مرزا اسے کہتا ہے کہ میری مرضی ہے میں جو مرضی کروں میں پیسے دے کر تمہیں یہاں پر لے کر آیا اور مفت میں نہیں لے کر آیا کہ یہاں تمہاری مرضیاں چلیں گی ودیبہ اسے کہتی ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم مجھے خریدو تم مجھے خود خرید کر لے کر یہاں پر آئے ہو مجھے تو وہ لوگ بھی کھائی سے اٹھا کر لے کر آئے تھے میں جان بوجھ کر ان کی گھر نہیں گئی تھی مجھے چھوڑ تو بس کہ ایک دفعہ میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی مجھے تم لوگ بلکل بھی پسند نہیں ہو بیرزہ سے کہتا ہے کہ تمہیں میں پسند ہوں یا نہ ہوں لیکن مجھے تم بہت زیادہ پسند ہو اور مجھے امید ہے کہ میں بھی تمہیں جلدی پسند آ جاؤں گا اگر میں تمہیں پسند نہ آیا تو تم اپنا ہشت دیکھ لینا تمہیں جیسے میں کہتا ہوں تمہیں ویسے ہی یہاں پر رہنا پڑے گا یہاں پر تمہاری مرضی نہیں بلکہ میری مرضی جلے گی مدیبہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر وہ یہاں سے کیسے نکلے وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب وہ باہر گرانڈ والی سائٹ پر جاتی ہے تو اسے وہاں ہر طرف کیمرے کی کیمرے نظر آتے ہیں اور جب وہ اپنی کرگی سے باہر دیکھتی ہے وہاں پر اسے بہت سارے گارڈ نظر آتے ہیں اور وہاں پر رونے کتے بھی رکھے ہوتے ہیں جن سے ودیبہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ اپنا بھاگنے کا پلانڈ کینسل کر کر وہاں پر بیٹھ جاتی ہے اور بہت زیادہ رونے لگتی ہے اس بات کا انعزہ نہیں ہوتا کہ اس کے کیمرے میں بھی کیمرے موجود ہیں جب مرزا اسے کیمرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ سب کچھ نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ودیبہ کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں ودیبہ کو اس بات کا نہیں بتا ہوتا کہ اس کے کیمرے میں بھی کیمرے موجود ہیں وہ اپنی ذرا سے یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ شاید اس کے کمرے میں ایک بھی کیمرہ نہیں لگا ہوا وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے جب مرزا اس کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اٹھ کر اس کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور جا کر دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے وہ دروازہ نہیں کھولتی تو وہ اسے کہتا ہے کہ دیکھو دروازہ کھولو نہیں تو میں ہر طرح سے اندر آ سکتا ہوں تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم میرے گھر پر موجود ہو اس لئے شرافت سے کہہ رہا ہوں کہ دروازہ کھولو وہ دیبہ ڈرتی اور جا کر دروازہ کھول دیتی ہے تو مرزا اسے کہتا ہے کہ تم نے دروازہ بند کیوں کیا تھا وہ جب غصے سے اسے بولتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آیا ہو میرے کمرے میں چلے جاؤں یہاں سے مجھے کسی سے بات نہیں کرنی ہے اور اگر تم لوگوں کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو مجھے یہاں سے نکال دو مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے چھوڑ دوں مجھے میرے شوہر کے پاس جانا ہے وہ بہت زیادہ رونے لگتی ہے مرزا اسے کہتا ہے کہ جس لڑکی کو میں ایک دفعہ یہاں پر لے آؤں پھر اس کی لاش ہی واپس آتی ہے اور اگر اب تم یہاں پر آ چکی ہو تو اب تمہاری لاش ہی یہاں سے واپس جائے گی اور تم جتنی خوبصورت ہو تمہیں تو میں مارنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ تمہاری خوبصورتی نے مجھے اتنا دیوانہ کر دیا ہے کہ میں تمہارے بغیر رہ بھی نہیں سکتا اس لئے یہ بات بھول جاؤ کہ اب میں تمہیں کبھی بھی آزاد کروں گا ودیبہ کہتی ہے کہ دیکھو میں شادش داؤں ہوں میرا شوہر میرا انتظار کر رہا ہے مجھے یہاں سے جانے دو تو مرزا اسے کہتا ہے کہ تمہارا شوہر ہو یا جو بھی ہو مجھے اب اس بات کی پرواہ نہیں ہے میرا جس لڑکی پر ایک دفعہ دل آ جاتا ہے میں پھر اس کو ساری زندگی نہیں چھوڑتا اور اب تم مرزا کے قبضے میں ہو اس لئے مرزا تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا ودیبہ اس کے باتے سن کر رونے لگتی ہے اس کے پیروں میں گھر کر مافی مانگ کی ہے لیکن مرزا پر ان سب باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا وہ اپنے نوکروں سے کہتا ہے کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ جا کر باہر سے دروازہ من کر دو ودیبہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے یہاں سے کوئی نہیں جائے گا اور دروازہ کیوں بند کروا رہے ہیں تو مرزا اسے کہتا ہے کہ میری مرضی ہے میں جو مرضی کروں میں پیسے دے کر تمہیں یہاں پر لے کر آیا مفت میں نہیں لے کر آیا کہ یہاں تمہاری مرضیاں چلیں گی ودیبہ اسے کہتی ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم مجھے خریدو تم مجھے خود خرید کر لے کر یہاں پر آئے ہو مجھے تو وہ لوگ بھی کھائی سے اٹھا کر لے کر آئے تھے میں جان بوجھ کر ان کے گھر نہیں گئی تھی مجھے چھوڑ دو بس کہ ایک دفعہ میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی مجھے تم لوگ بلکل بھی پسند نہیں ہو مرزا اسے کہتا ہے کہ تمہیں میں پسند ہوں یا نہ ہوں لیکن مجھے تم بہت زیادہ پسند ہو اور مجھے امید ہے کہ میں بھی تمہیں جلد ہی پسند آ جاؤں گا اگر میں تمہیں پسند نہ آیا تو تم اپنا ہشت دیکھ لینا تمہیں جیسے میں کہتا ہوں تمہیں ویسے ہی یہاں پر رہنا پڑے گا یہاں پر تمہاری مرضی نہیں بلکہ میری مرضی جلے گی مدیبہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر وہ یہاں سے کیسے نکلے وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب وہ باہر گرانڈ والی سائٹ پر جاتی ہے تو اسے وہاں ہر طرف کیمرے کی کیمرے نظر آتے ہیں اور جب وہ اپنی کرگی سے باہر دیکھتی ہے وہاں پر اسے بہت سارے گارڈ نظر آتے ہیں وہاں پر رونے کتے بھی رکھے ہوتے ہیں جن سے ودیبہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ اپنا بھاگنے کا پلینڈ کینسل کرکر وہیں پر بیٹھ جاتی ہے اور بہت زیادہ رونے لگتی ہے اس بات کا انعزہ نہیں ہوتا کہ اس کے کمرے میں بھی کیمرے موجود ہیں جب مرزا اسے کمرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ودیبہ کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں ودیبہ کوئی اس بات کا نہیں بتا ہوتا کہ اس کی کمرے میں بھی کیمرے موجود ہیں وہ اپنی درستی یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ شاید اس کے کمرے میں ایک بھی کیمرہ نہیں لگا ہوا وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے جب مرزا اس کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اٹھ کر اس کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور جا کر دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے وہ دروازہ نہیں کھولتی تو وہ اسے کہتا ہے کہ دیکھو دروازہ کھولو نہیں تو میں ہر طرح سے اندر آ سکتا ہوں تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم میرے گھر پر موجود ہو اس لئے شرافت سے کہہ رہا ہوں کہ دروازہ کھولو ودیبہ ڈرٹی اور جا کر دروازہ کھول دیتی ہے تو مرزا اسے کہتا ہے کہ تم نے دروازہ بند کیوں کیا تھا وہ جب غصے سے اسے بولتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو میرے کمرے میں چلے جاؤ یہاں سے مجھے کسی سے بات نہیں کرنی ہے اور اگر تم لوگوں کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو مجھے یہاں سے نکال دو مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے چھوڑ دو مجھے میرے شہر کے پاس جانا ہے وہ بہت زیادہ رونے لگتی ہے مرزا اسے کہتا ہے کہ جس لڑکی کو میں ایک دفعہ یہاں پر لیا ہوں پھر اس کی لاشی واپس آتی ہے اور اگر اب تم یہاں پر آ چکی ہو تو اب تمہاری لاشی یہاں سے واپس جائے گی اور تم جتنی خوبصورت ہو تمہیں تو میں مارنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ تمہاری خوبصورتی نے مجھے اتنا دیوانہ کر دیا ہے کہ میں تمہارے بغیرہ بھی نہیں سکتا اس لئے یہ بات بھول جاؤ کہ اب میں تمہیں کبھی بھی آزاد کروں گا ودیبہ کہتی ہے کہ دیکھو میں شادشت آؤں ہوں میرا شوہر میرا انتظار کر رہا ہے مجھے یہاں سے جانے دو تو مرزا اسے کہتا ہے کہ تمہارا شوہر ہو یا جو بھی ہو مجھے اب اس بات کی پرواہ نہیں ہے میرا جس لڑکی پر ایک دفعہ دل آ جاتا ہے میں پھر اس کو ساری زندگی نہیں چھوڑتا اور اب تم مرزا کے قبضے میں ہو اس لئے مرزا تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا ودیبہ اس کی باتیں سن کر رونے لگتی ہے اس کے پیروں میں گھر کر معافی مانگ کی ہے لیکن مرزا پر ان سب باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا وہ اپنے نوکروں سے کہتا ہے کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ اور جا کر باہر سے دروازہ من کر دو ودیبہ بہت جاراں گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے یہاں سے کوئی نہیں جائے گا اور دروازہ کیوں بند کروا رہے ہیں تو مرزا اسے کہتا ہے کہ میری مرضی ہے میں جو مرضی کروں میں پیسے دے کر تمہیں یہاں پر لے کر آیا مفت میں نہیں لے کر آیا کہ یہاں تمہاری مرضیاں چلیں گی ودیبہ اسے کہتی ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم مجھے خرید ہو تم مجھے خود خرید کر لے کر یہاں پر آئے ہو مجھے تو وہ لوگ بھی خہی سے اٹھا کر لے کر آئے تھے میں جان بوجھ کر ان کے گھر نہیں گئی تھی مجھے چھوڑ تو بس کہ ایک دفعہ میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی مجھے تم لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہوں مرزہ سے کہتا ہے کہ تمہیں میں پسند ہوں یا نہ ہوں لیکن مجھے تم بہت زیادہ پسند ہو اور مجھے امید ہے کہ میں بھی تمہیں جلدی پسند آ جاؤں گا اگر میں تمہیں پسند نہ آیا تو تم اپنا ہشت دیکھ لینا تمہیں جیسے میں کہتا ہوں تمہیں ویسے ہی یہاں پر رہنا پڑے گا یہاں پر تمہاری مرضی نہیں بلکہ میری مرضی جلے گی مدیبہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ آخر وہ یہاں سے کیسے نکلے وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب وہ باہر گرانڈ والی سائٹ پر جاتی ہے تو اسے وہاں ہر طرف کیمرے کی کیمرے نظر آتے ہیں اور جب وہ اپنی کرکی سے باہر دیکھتی ہے وہاں پر اسے بہت اس بات کا انعزہ نہیں ہوتا کہ اس کے کمرے میں بھی کیمرے موجود ہیں جب مرزا اسے کمرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ودیبہ کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں ودیبہ کو اس بات کا نہیں بتا ہوتا کہ اس کے کمرے میں بھی کیمرے موجود ہیں وہ اپنی ذرستی یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ شاید اس کے کمرے میں ایک بھی کیمرہ نہیں لگا ہوا وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے جب مرزا اس کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اٹھ کر اس کے کمرے میں سلا جاتا ہے اور جا کر دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے وہ دروازہ نہیں کھولتی تو وہ اسے کہتا ہے کہ دیکھو دروازہ کھولو نہیں تو میں ہر طرح سے اندر آ سکتا ہوں تم یہ اندازہ نہیں ہے کہ تم میرے گھر پر موجود ہو اس لئے شرافت سے کہہ رہا ہوں کہ دروازہ کھولو ودیبہ ڈرتی اڑتی اور جا کر دروازہ کھول دیتی ہے تو مرزا اسے کہتا ہے کہ تم نے دروازہ بند کیوں کیا تھا وہ جب غصت سے اسے بولتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آیا ہو میرے کمرے میں چلے جاؤں یہاں سے مجھے کسی سے بات نہیں کرنی ہے اور اگر تم لوگوں کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو مجھے یہاں سے نکال دو مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے چھوڑ دو مجھے میرے شور کے پاس جانا ہے وہ بہت زیادہ رونے لگتی ہے مرزا اسے کہتا ہے کہ جس لڑکی کو میں ایک دفعہ یہاں پر لے آؤں پھر اس کی لاش ہی واپس جاتی ہے اور اگر اب تم یہاں پر آ چکی ہو تب تمہاری لاش ہی یہاں سے واپس جائے گی اور تم جتنی خوبصورت ہو تمہیں تو میں مارنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ تمہاری خوبصورتی نے مجھے اتنا دیوانہ کر دیا ہے کہ میں تمہارے بغیرہ بھی نہیں سکتا اس لئے یہ بات بھول جاؤ کہ اب میں تمہیں کبھی بھی آزاد کروں گا مدیبہ کہتی ہے کہ دیکھو میں شادش داؤں ہوں میرا شوہر میرا انتظار کر رہا ہے مجھے یہاں سے جانے دو تو مرزا اسے کہتا ہے کہ تمہارا شوہر ہو یا جو بھی ہو مجھے اب اس بات کی پرواہ نہیں ہے میرا جس لڑکی پر ایک دفعہ دل آ جاتا ہے میں پھر اس کو ساری زندگی نہیں چھوڑتا اور اب تم مرزا کے قبضے میں ہو اس لئے مرزا تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا مدیبہ اس کی باتیں سن کر رونے لگتی ہے اس کے پیروں میں گھر کر معافی مانگ کی ہے لیکن مرزا پر ان سب باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا وہ اپنے نوکروں سے کہتا ہے کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ جا کر باہر سے دروازہ بند کر دو مدیبہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے یہاں سے کوئی نہیں جائے گا اور دروازہ کیوں بند کروا رہے ہیں تو مرزا اسے کہتا ہے کہ میری مرضی ہے میں جو مرضی کروں میں پیسے دے کر تمہیں یہاں پر لے کر آیا مفت میں نہیں لے کر آیا کہ یہاں تمہاری مرضیاں چلیں گی مدیبہ اسے کہتا ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم مجھے خریدو تم مجھے خود خرید کر لے کر یہاں پر آئے ہو مجھے تو وہ لوگ بھی کہیں سے اٹھا کر لے کر آئے تھے میں جان بوجھ کر ان کے گھر نہیں گئی تھی مجھے چھوڑ دو بس کہ ایک دفعہ میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی مجھے تم لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہو مرزا اسے کہتا ہے کہ تمہیں میں پسند ہوں یا نہ ہوں لیکن مجھے تم بہت زیادہ پسند ہو اور مجھے امید ہے کہ میں بھی تمہیں جلد ہی پسند آ جاؤں گا اگر میں تمہیں پسند نہ آیا تو تم اپنا ہشت دیکھ لینا تمہیں جیسے میں کہتا ہوں تمہیں ویسے ہی یہاں پر رہنا پڑے گا یہاں پر تمہاری مرضی نہیں بلکہ میری مرضی جلے گی مدیبہ بہت زیادہ پرحشان ہوتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر وہ یہاں سے کیسے نکلے وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب وہ باہر گرانڈ والی سائٹ پر جاتی ہے تو اسے وہاں ہر طرف کیمرے کی کیمرے نظر آتے ہیں اور جب وہ اپنی کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے وہاں پر اسے بہت سارے گاڑ نظر آتے ہیں اور وہاں پر رونے کتے بھی رکھے ہوتے ہیں جن سے مدیبہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ اپنا بھاگنے کا پلان کینسل کر کر وہاں پر بیٹھ جاتی ہے اور بہت زیادہ رونے لگتی ہے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے کمرے میں بھی کیمرے موجود ہیں جب مرزا اسے کمرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ سب کچھ نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ودیبہ کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں ودیبہ کو اس بات کا نہیں بتا ہوتا کہ اس کے کمرے میں بھی کیمرے موجود ہیں وہ اپنی درستی یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ شاید اس کے کمرے میں ایک بھی کیمرہ نہیں لگا ہوا وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے جب مرزا اس کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اٹھ کر اس کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور جا کر دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے وہ دروازہ نہیں کھولتی تو وہ اسے کہتا ہے دیکھو دروازہ کھولو نہیں تو میں ہر طرح سے اندر آ سکتا ہوں تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم میرے گھر پر موجود ہو اس لئے شرافت سے کہہ رہا ہوں کہ دروازہ کھولو ودیبہ ڈرتی اٹھتی اور جا کر دروازہ کھول دیتی ہے تو مرزا اسے کہتا ہے کہ تم نے دروازہ بند کیوں کیا تھا وہ جب غصت سے اسے بولتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آیا ہو میرے کمرے میں چلے جاؤں یہاں سے مجھے کسی سے بات نہیں کرنی ہے اور اگر تم لوگوں کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو مجھے یہاں سے نکال دو مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے چھوڑ دو مجھے میرے شوہر کے پاس جانا ہے وہ بہت زیادہ رونے لگتی ہے مرزا اسے کہتا ہے کہ جس لڑکی کو میں ایک دفعہ یہاں پڑھ لیا ہوں پھر اس کی لاش ہی واپس جاتی ہے اور اگر تم یہاں پر آ چکی ہو تو تمہاری لاش ہی یہاں سے واپس جائے گی اور تم جتنی خوبصورت ہو تمہیں تو میں مارنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ تمہاری خوبصورتی نے مجھے اتنا دیوانہ کر دیا ہے کہ میں تمہارے بغیر رہ بھی نہیں سکتا اس لئے یہ بات بھول جاؤ کہ اب میں تمہیں کبھی بھی آزاد کروں گا مدیبہ کہتی ہے کہ دیکھو میں شادش داؤں ہوں میرا شوہر میرا انتظار کر رہا ہے مجھے یہاں سے جانے دو تو مرزا اسے کہتا ہے کہ تمہارا شوہر ہو یا جو بھی ہو مجھے اب اس بات کی پرواہ نہیں ہے میرا جس لڑکی پر ایک دفعہ دل آ جاتا ہے میں پھر اس کو ساری زندگی نہیں چھوڑتا اور اب تم مرزا کی قبضے میں ہو اس لئے مرزا تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا مدیبہ اس کے بعد سنکر رونے لگتی ہے اس کے پیروں میں گھر کر مافی مانگ کی ہے لیکن مرزا پر ان سب باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا وہ اپنے نوکروں سے کہتا ہے کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ جا کر باہر سے دروازہ بند کر دو مدیبہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے یہاں سے کوئی نہیں جائے گا اور دروازہ کیوں بند کروا رہے ہیں تو مرزا اسے کہتا ہے کہ میری مرضی ہے میں جو مرضی کروں میں پیسے دے کر تمہیں یہاں پر لے کر آیا مفت میں نہیں لے کر آیا کہ یہاں تمہاری مرضیاں چلیں گی مدیبہ اسے کہتی ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم مجھے خریدو تم مجھے خود خرید کر لے کر یہاں پر آئے ہو مجھے تو وہ لوگ بھی کھنی سے اٹھا کر لے کر آئے تھے میں جان بوجھ کر ان کی گھر نہیں گئی تھی مجھے چھوڑ تو بس کہ ایک دفعہ میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی مجھے تم لوگ بلکل بھی پسند نہیں ہو بیرزہ سے کہتا ہے کہ تمہیں میں پسند ہوں یا نہ ہوں لیکن مجھے تم بہت زیادہ پسند ہو اور مجھے امید ہے کہ میں بھی تمہیں جلدی پسند آ جاؤں گا اگر میں تمہیں پسند نہ آیا تو تم اپنا ہشت دیکھ لینا تمہیں جیسے میں کہتا ہوں تمہیں ویسے ہی یہاں پر رہنا پڑے گا یہاں پر تمہاری مرضی نہیں بلکہ میری مرضی جلے گی مدیبہ بہت زیادہ پر احشان ہوتی ہے اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر وہ یہاں سے کیسے نکلے وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب وہ باہر گرانڈ والی سائٹ پر جاتی ہے تو اسے وہاں ہر طرف کیمرے کی کیمرے نظر آتے ہیں اور جب وہ اپنی کیڑکی سے باہر دیکھتی ہے وہاں پر اسے بہت سارے گارڈ نظر آتے ہیں اور وہاں پر رونے کتے بھی رکھے ہوتے ہیں جن سے ودیبہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ اپنا بھاگنے کا پلانڈ کینسل کر کروائی پر بیٹھ جاتی ہے اور بہت زیادہ رونے لگتی ہے اس بات کا انعزہ نہیں ہوتا کہ اس کے کیمرے میں بھی کیمرے موجود ہیں جب مرزا اسے کیمرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ سب کچھ نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ودیبہ کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں ودیبہ کوئی اس بات کا نہیں بتا ہوتا کہ اس کے کیمرے میں بھی کیمرے موجود ہیں وہ اپنی ذرا سے یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ شاید اس کے کمرے میں ایک بھی کیمرہ نہیں لگا ہوا وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے جب مرزا اس کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اٹھ کر اس کے کمرے میں سیلا جاتا ہے اور جا کر دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے وہ دروازہ نہیں کھولتی تو وہ اسے کہتا ہے کہ دیکھو دروازہ کھولو نہیں تو میں ہر طرح سے اندر آ سکتا ہوں تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم میرے گھر پر موجود ہو اس لئے شرافت سے کہہ رہا ہوں کہ دروازہ کھولو وہ دیباں ڈرتی اور جا کر دروازہ کھول دیتی ہے تو مرزا اسے کہتا ہے کہ تم نے دروازہ بند کیوں کیا تھا وہ جب غصت سے اسے بولتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آیا ہو میرے کمرے میں چلے جاؤں یہاں سے مجھے کسی سے بات نہیں کرنی ہے اور اگر تم لوگوں کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو مجھے یہاں سے نکال دو مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے چھوڑ دوں مجھے میرے شوہر کے پاس جانا ہے وہ بہت زیادہ رونے لگتی ہے مرزا اسے کہتا ہے کہ جس لڑکی کو میں ایک دفعہ یہاں پر لیا ہوں پھر اس کی لاش ہی واپس جاتی ہے اور اگر اب تم یہاں پر آ چکی ہو تو اب تمہاری لاش ہی یہاں سے واپس جائے گی اور تم جتنی خوبصورت ہو تمہیں تو میں مارنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ تمہاری خوبصورتی نے مجھے اتنا دیوانہ کر دیا ہے کہ میں تمہارے بغیر رہ بھی نہیں سکتا اس لئے یہ بات بھول جاؤ کہ اب میں تمہیں کبھی بھی آزاد کروں گا ودیبہ کہتی ہے کہ دیکھو میں شادش داؤں ہوں میرا شوہر میرا انتظار کر رہا ہے مجھے یہاں سے جانے دو تو مرزا اسے کہتا ہے کہ تمہارا شوہر ہو یا جو بھی ہو مجھے اب اس بات کی پرواہ نہیں ہے میرا جس لڑکی پر ایک دفعہ دل آ جاتا ہے میں پھر اس کو ساری زندگی نہیں چھوڑتا اور اب تم مرزا کے قبضے میں ہو اس لئے مرزا تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا ودیبہ اس کی باتیں سن کر رونے لگتی ہے اس کے پیروں میں گھر کر مافی مانگ کی ہے لیکن مرزا پر ان سب باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا وہ اپنے نوکروں سے کہتا ہے کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ اور جا کر باہر سے دروازہ من کر دو ودیبہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے یہاں سے کوئی نہیں جائے گا اور دروازہ کیوں بند کروا رہے ہیں تو مرزا اسے کہتا ہے کہ میری مرضی ہے میں جو مرضی کروں میں پیسے دے کر تمہیں یہاں پر لے کر آیا اور مفت میں نہیں لے کر آیا کہ یہاں تمہاری مرضیاں چلیں گی ودیبہ اسے کہتی ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم مجھے خریدو تم مجھے خود خرید کر لے کر یہاں پر آئے ہو مجھے تو وہ لوگ بھی کھائی سے اٹھا کر لے کر آئے تھے میں جان بوجھ کر ان کے گھر نہیں گئی تھی مجھے چھوڑ دو بس کہ ایک دفعہ میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی مجھے تم لوگ بلکل بھی پسند نہیں ہو مرزا اسے کہتا ہے کہ تمہیں میں پسند ہوں یا نہ ہوں لیکن مجھے تم بہت زیادہ پسند ہو اور مجھے امید ہے کہ میں بھی تمہیں جلد ہی پسند آ جاؤں گا اگر میں تمہیں پسند نہ آیا تو تم اپنا ہشت دیکھ لینا تمہیں جیسے میں کہتا ہوں تمہیں ویسے ہی یہاں پر رہنا پڑے گا یہاں پر تمہاری مرضی نہیں بلکہ میری مرضی جلے گی مدیبہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر وہ یہاں سے کیسے نکلے وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب وہ باہر گرانڈ والی سائٹ پر جاتی ہے تو اسے وہاں ہر طرف کیمرے کی کیمرے نظر آتے ہیں اور جب وہ اپنی کیڑکی سے باہر دیکھتی ہے وہاں پر اسے بہت سارے گارڈ نظر آتے ہیں اور وہاں پر رونے کتے بھی رکھے ہوتے ہیں جن سے ودیبہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ اپنا بھاگنے کا پلانڈ کینسل کر کر وہاں پر بیٹھ جاتی ہے اور بہت زیادہ رونے لگتی ہے اس بات کا انعزہ نہیں ہوتا کہ اس کے کیمرے میں بھی کیمرے موجود ہیں جب مرزا اسے کیمرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ودیبہ کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں ودیبہ کو اس بات کا نہیں بتا ہوتا کہ اس کی کمرے میں بھی کمرے موجود ہیں وہ اپنی ذرا سے یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ شاید اس کے کمرے میں ایک بھی کیمرہ نہیں لگا ہوا وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے جب مرزا اس کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اٹھ کر اس کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور جا کر دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے وہ دروازہ نہیں کھولتی تو وہ اسے کہتا ہے کہ دیکھو دروازہ کھولو نہیں تو میں ہر طرح سے اندر آسکتا ہوں تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم میرے گھر پر موجود ہو اس لئے شرافت سے کہہ رہا ہوں کہ دروازہ کھولو ودیبہ ڈرٹی اور جا کر دروازہ کھول دیتی ہے تو مرزا اسے کہتا ہے کہ تم نے دروازہ بند کیوں کیا تھا وہ جب غصے سے اسے بولتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو میرے کمرے میں چلے جاؤں یہاں سے مجھے کسی سے بات نہیں کرنی ہے اور اگر تم لوگوں کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو مجھے یہاں سے نکال دو مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے چھوڑ دو مجھے میرے شہر کے پاس جانا ہے وہ بہت زیادہ رونے لگتی ہے مرزا اسے کہتا ہے کہ جس لڑکی کو میں ایک دفعہ یہاں پر لے آؤں پھر اس کی لاشی واپس آتی ہے اور اگر اب تم یہاں پر آ چکی ہو تو اب تمہاری لاشی یہاں سے واپس آئے گی